بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں گلفام یاسین اور ہماری یوٹیوب چینل کا نام ہے گلفام اکیڈمی ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی حاصل کر سکیں ڈیئر ویورز آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ٹریک بول اس سے پچھلے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم نے ماؤس کے بارے میں بات کی تو جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ماؤس بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے سمیلرلی ٹریک بول بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے اسے پوائنٹنگ ڈیوائس کیوں کہتے ہیں میں نے پریویس ویڈیو لیکچر میں بھی بتایا کہ پوائنٹنگ ڈیوائس ایسی ڈیوائس کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہم سکرین پہ مجود پوائنٹر کی موشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں پوائنٹر کسے کہتے ہیں سکرین پہ مجود یہ جو چھوٹا سا ایرو ہوتا ہے جو یہ وائٹ کلر کا ایرو ہے جو کہ آپ کی سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا اسے ہم پوائنٹر بھی کہتے ہیں ایرو بھی بولتے ہیں پوائنٹر بھی بولتے ہیں تو ایسے ڈیوائز جس کے ذریعہ ہم پوائنٹر کی موشن کو کنٹرول کرسکے اسے پوائنٹنگ ڈیوائس کرتے ہیں تو ہم جس طرح اتناسے کے ماوسے کو پوائنٹر کی موشن کو فرمان ٹاج ہے سم اس نے خسالاتира کارٹamily تریک بول کا ذریعہ بھی ہم پوائنٹر کی موشن کو فرمان ٹاج ہے kan ٹائک بول Jonah کو بھی فرمان ٹائک بول خیلی بھی تا دکناس کے ٹائک بول یرا آپ آئندے کی ٹائیک ٹائک بول موجہ بھیworks لگذاریены ماؤس ایک ایسی انپٹ ڈیوائس تھی جس کے ذریعہ ہم کمانڈ یا انسٹرکشن انٹر کر سکتے ہیں similarly ٹریک بول بھی ایک ایسی انپٹ ڈیوائس ہے جس کے ذریعہ ہم کمانڈ یا انسٹرکشن کمپیوٹر کے اندر انٹر کر سکتے ہیں تو ٹریک بول اور ماؤس کے اندر ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ٹریک بول ہے یہ ایکسٹرہ سپیس اوکیوبائی نہیں کرتی یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دو ٹریک بول نظر آ رہی ہیں دو ڈیفرنٹ موڈل کے اندر دو ڈیفرنٹ یہ بھی ایک ٹریک بول ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ جس کے اوپر ریڈ بول باہر ہے اور یہ بھی ایک ٹریک بول ہے تو ان ماؤس اور ٹریک بول کے اندر ڈیفرنس یہ ہے کہ ماؤس کو چلانے کے لیے ہمیں ماؤس کے علاوہ یعنی کہ کچھ ماؤس کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایکسٹرہ سپیس چاہیے ہوتی ہے چونکہ ہمیں ماؤس کے ذریعے پوائنٹر کو موو کرنے کے لیے ماؤس کو ڈریک کرنا پڑتا ہے اگر ہم ماؤس کو موو کریں گے تو آپ کا سکرین پہ مجود پوائنٹر موو کرے گا otherwise وہ پوائنٹر موو نہیں کرتا لیکن ٹریک بول کا یہ بینیفٹ ہے کہ ٹریک بول کو اٹس سیلف یعنی کہ اگر یہ ایک پوری ٹریک بول ہے تو اسے اٹس سیلف موو نہیں کرنا پڑتا یہ ایک ہی جگہ پہ سٹیٹک پڑی رہتی ہے لیکن پھر بھی ہمارا پوائنٹر موو کر جاتا ہے تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے لیے ٹریک بول کے یوز کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرہ سپیس نہیں چاہیے ہوتی سراؤنڈنگ میں یہ دونوں ہی ٹریک بول ہے اور ٹریک بول کے اوپر یہ ایک ہمارے پاس یہ ایک بول ہوتی ہے یہ بول ہاف اس ٹریک بول کے اندر انسرٹیڈ ہوتی ہے اور ہاف جو ہے بول یہ باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے تو یہ ماؤس یہ ہمارے پاس یہ دونوں دونوں ٹریک بول میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بول ہے ہاف اس ٹریک بول کے اندر مجود ہے اور ہاف سے باہر نکلی ہوئی ہے اس بول کو اس بول کی موومنٹ کے ذریعے ایکچولی آپ سکرین پہ پوائنٹر کو پوائنٹر کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں جس ڈائریکشن میں آپ اس بول کو موومنٹ کریں گے اسی ڈائریکشن میں سکرین پہ مجود پوائنٹر موومنٹ کرے گا اس بول کو آپ اپنے فنگرز کے ساتھ یا پھر ہتھیلی کے ساتھ جسے آپ پام بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی موومنٹ کر سکتے ہیں تو یعنی کہ جس ڈائریکشن میں آپ روٹیٹ کریں گے اسی ڈائریکشن میں آپ کا پوائنٹر موومنٹ کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بٹن بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہ دو بٹن ہیں تو یہ وہی ان بٹن کا وہی کام ہے جو کہ ماؤس پہ left بٹن اور right بٹن کا کام ہے تو یہ right بٹن ہے اور اسے left بٹن بولتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو left بٹن اسے primary بٹن بھی کہا جاتا ہے تو right بٹن ہے اسے secondary بٹن بھی کہا جاتا ہے تو similarly یہاں پہ یہ ہمارے پاس scroll wheel ہے یہاں پہ اس کا وہی کام ہے جو کہ ماؤس پہ scroll wheel کا کام تھا یعنی کہ اگر long document ہو تو document کو move کرنے کے لیے اوپر نیچے move کرنے کے لیے اسے use کیا رہتا ہے اب آتے ہیں trackball daily life میں کہاں پہ use ہوتی ہے mean آپ نے اسے کم ہی دکھا ہوگا تو trackball اب کم ہی use کی رہتی ہے تو پہلے جو پرانے laptop سے ان کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو images ہیں یہ بھی ایک laptop کی images ہے یہ پیچھے keyboard بنا ہویا اور آگے یہ trackball لگی ہوئی ہے تو پرانے جو laptops تھے ان کے اندر یعنی کہ touchpad سے پہلے trackball use کی جاتی تھی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ball لگی ہوئی ہے half باہر ہے half اس device کے اندر ہے لیپٹاپ کے اندر ہے تو یہ ساتھ میں دو button لگے ہوئے ہیں یہ separate سے بھی مل جاتی تھی مل جاتی ہے اور یہ لیپٹاپ سے پرانے لیپٹاپ کے اندر بھی مطلب جو پرانے لیپٹاپ سے ان کے اندر trackball ہی آیا کرتی تھی تو dear viewers آج کے ہمارا lecture ختم ہوا اگر آپ کو trackball کے بارے میں کوئی problem ہو تو آپ ہمیں comment میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم آپ سے یہ request کریں گے کہ ہمارے چینل کو ضرور آپ جو ہے subscribe کریں اور ساتھ میں ہماری ویڈیوز کو like and share بھی کریں اور ساتھ میں لگے bell icon کو بھی press کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا notification کو حاصل کر سکیں اللہ حافظ viewers